بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں کسی بھی میٹرز کا کو فیکٹر کیسے نکالتے ہیں وہ طریقہ بتایا تھا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں اعزائیں سمجھایا تھا کہ کسی بھی میٹرز کا کو فیکٹر کیسے نکالتے ہیں ہم نے جو پڑھ چکے ہیں وہ سنگلر اور نان سنگلر میٹرز بھی پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم کسی بھی میٹرز کا ڈیٹرمنٹ کیسے نکالتے ہیں یہ اس کا مار کیسے نکالتے ہیں وہ بھی میں نے طریقہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے آج ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی میٹرز کا اڈجائنٹ آف میٹرز جو ہے وہ کیسے نکالتے ہیں بڑا سیمپل طریقہ ہے بھوپ میں بھی اس نے دیا ہے تو لیکس پوز کریں کہ اے ایز ایک میٹرز ہے 3-4-1-2 یہ ایک میٹرز ہے تو اس کا ہم اڈجائنٹ کیسے نکالنا ہے اس کا اڈجائنٹ نکالنے کا طریقہ بلکل آسان ہے یہ جو میٹرز کا ڈائیگنل ہے اس کے ایلیمنٹ دیکھیں اس کے ایلیمنٹ ایک 3 ہے ایک 2 ہے اس کو انٹرچینج کار دیں گے اس کو کیا کریں گے انٹرچینج انٹرچینج ان کے ان کی جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ چینج کار دیں گے 2 جو ہے وہ 3 کی جگہ آجے گا اور 3 جو 2 کی جگہ آجے گا اور یہ جو کراسس کے یہ ایلیمنٹ ہے اس ایلیمنٹ کو ہم جو ہے ان کے سائن چینج کریں گے ان کے کیا ہوں گے سائن چینج ہوں گے تو یہ اس کا اڈجائنٹ نکالائے گا اس کی جگہ کو 2 کو ریپلیس کار دیں گے 3 کے اور 3 کو ریپلیس کار دیں گے 2 کی جگہ یعنی ان کو انٹرچینج کار دیں گے اور ان کے سائن چینج کریں گے تو یہ اڈجائنٹ کیسی بیمیٹرز کا اس طرح کیسے نکالتے ہیں اس کا اڈجائنٹ کیسے نکالائے گا اے اڑ جائنٹ اڑ جائنٹ اے is equal to اے کی جگہ چینج کر دیں 2 اور 2 جو 3 کی جگہ چلا جلے گا اور 3 جو ہے وہ 2 کی جگہ آجے گا تو یہ ہم نے اس کو چینج کر دیا 2 کو اٹھا کر دیکھ لیں 3 کی جگہ رکھ دیا اور 3 کو اٹھا کر 2 کی جگہ رکھ دیا اب کیا کریں گے ان کے ہم جو ہے وہ سائن چینج کریں گے مائنس 4 ہے تو یہ پلس 4 ہو جائے گا اور یہ پلس 1 ہے تو یہ مائنس 1 ہے 1 ہو جائے گا یہ اس کاڑ جائنٹ نکلائے گا ایک اور ایسیمپل لے لیتے ہیں چلے میں بک سے ایسیمپل لیتا ہوں جو اس نے ایسیمپل دیا یہ اس نے بک پر انہیں دیا b is equal to 2 2 minus 1 3 minus 4 اب اس کا ایڈجائنٹ نکالنا ہے تو اس کا ایڈجائنٹ نکالنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے ایڈجائنٹ b is equal to ان کی جگہ چینج کر دینی ہے یہ جو ہے minus 4 2 کی جگہ آ جائے گا یہ minus 4 اور 2 جو ہے 4 کی جگہ چلا جائے گا یہ 2 کو اٹھا کر minus 4 کی جگہ رکھ دیں گے یہ 2 اور یہ جو ہے ان کے سان چینج کریں گے minus 1 ہے تو plus 1 ہو جائے گا اور یہ plus 3 ہے تو minus 3 یہ ایڈجائنٹ کسی بھی میٹرز کا ایڈجائنٹ نکالنے کا برکل شار طریقہ ہے کہ ان کی جو ہے آپ نے جگہ چینج کر دینی ہے minus 4 کو اٹھا کر 2 کی جگہ رکھ دینا ہے اور 2 کو اٹھا کر minus 4 کی جگہ رکھ دینا ہے اس کے ڈائیگنال جو ہے یہ جو ہے یہ ایڈیمنٹ اس کو اس کا سان چینج کرنا ہے اس کا سان minus 1 ہے تو plus 1 ہو جائے گا یہ plus 3 ہے تو minus 3 یہ ایڈجائنٹ کی سی بھی میٹرز کا نکالنے کا طریقہ ہے یعنی یہ ایڈیمنٹ ہے ان کو انٹرچینج کریں گے ان کی جگہ چینج کریں گے اور یہ جو ہے یہ ان کے سائن چینج کریں گے سائن چینج ہو گئے تو دیکھ لیں ان کو میں نے ان کی جگہ چینج کر دی یہ یہ جگہ چینج ہوگے ان کی اس طرح جو جو ہے وہ کسی بھی میٹرس 2x2 میٹرس کا اڑ جائنڈ جو ہے وہ نکالتے ہیں اب ہم جو ہے ملٹیپلائی کریٹیو ایڈورس آف ای نان سیمولر میٹرس کا نکالتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا جیسے ہم سیمپل دیکھتے ہیں تو پلاس مائنس یا ملٹیپلائی میں کسی بھی ایلیمنٹ کا اس کا ایڈورس کیسے ہوتا ہے مثلا یہ ایکس ہے تو اس کا ایڈورس جو ہے ایکس کی پاور مائنس وان آپ جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ایکس کی پاور مائنس وان ہے اس کو نیچے لے جائیں یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا اور یہ ون آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ون جو ہے وہ ملٹیپلائی کیٹیو ایڈنٹیٹی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی مثلا فائیو ہے فائیو اس کے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ فائیو اس کی پاور پرس میں کال دیں یہ نیچے چلے جائے گا یہاں سے کینسل ہو جائے گا اور یہ ون آ جائے گا تو ون ایک ملٹیپلائی کیٹیو ایڈنٹی ہے یعنی کوئی بھی ایلیمنٹ کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس ایلیمنٹ پہ فرق نہیں پڑتا مثلا یہ ٹوٹی سکس ہے اس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ٹوٹی سکس ون انڈرڈ ہے اس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ون انڈرڈ ہے اس کا مطلب ہے ملٹیپلائی کیٹیو ایڈنٹیٹی ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کا ملٹیپلائے کیٹیو ایڈنٹی کیا ہے 1 ہے اسی طرح اسی طرح کسی میکرس کی ایڈنٹی کیا ہے وہ میں بتایا تو 1, 0, 0, 1 اس کو ایڈنٹیٹی میکرس بھی کہتے ہیں اور اس کو یونٹ میکرس بھی کہتے ہیں آم انورس جو ہے کسی میکرس کا انورس کیسے نکالتے ہیں یہ اس کا فاربولا ہے کسی بھی میکرس کی انورس کا ایڈنورس is equal to 1 over ا مار اڈجائن ا کسی بھی سکیل میکرس یا کسی بھی میکرس کا جو ہے وہ انورس نکالنا ہے تو 1 over ا مار اڈجائن ا ہم نے 1 over ا determinant بھی اسے بولتے ہیں مار بھی بولتے ہیں اور اڈجائن اے یہ دونوں چیزیں ہم پڑ چکے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ میں ایکزیمپل سے آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو آپ کو صحیح سمجھ جائے گی کہ کیسے کسی بھی میکرس کا انورس جو ہے وہ نکالتے ہیں یہ فاربولا اس کا یاد رکھیں کیسے منہیں ہم rápken یہ میرے پاس ایک подرس ہے ہے اس کی میکنerem تم استعمال فاربولا جو ہے here اب کہتا ہے کہ اس کا انورس نکالے تو اے انورس ہمیں پتہ ہے اے انورس کا فارمولا ہے 1 اور اے مارڈ اڈ جائیں اے تو اس کو ایکوشن نمبر 1 کر لیں اس کے انورس زرہ کلیر دیکھ لیے اب ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک تو اس کا ڈیٹرمنٹ یعنی مارڈ چاہیے اور دوسرا اڈ جائیں یہ دو چیزیں ہم پیچھے گٹیل کے ساتھ میں سمجھا چکا ہوں اور آپ کو پڑھا چکا ہوں یہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی ہم پہلے اے مارڈ نکالتے ہیں اے مارڈ is equal to مارڈ یہ 5, 2, minus 7, minus 3 مارڈ اے مارڈ یہ دیٹرمنٹ نکالنے کا میں نے طریقہ بتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس اس کو اس کے ساتھ تو 5 ملٹیپلائی مائنس 3 مائنس پاروے کا یہ مائنس 7 ملٹیپلائی 2 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کا مائنس 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے مائنس فارولے کا مائنس 7 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اے مارڈ is equal to 3, 5 بار 15, minus 15 اور minus minus plus 7, 2 بار 14 تو آپ دیکھ لیں اے مارڈ جو ہے یہ آجے گا یہ مائنس 1 اے مارڈ کی ویلیو کیا آگئی مائنس 1 اب ہم اڈ جائن نکالتے ہیں تو اڈ جائن اڈ جائن اے اڈ جائن کا میں نے کہا کہ ان کی جگہ چینی کر دیا 3, minus 3 کو اٹھا کر 5 کی جگہ رکھ دے تو یہ minus 3 ادھر آ جائے گا اور 5 ادھر چلا جائے گا ان کے سائن چینی کر دیا plus 2 ہے تو یہ minus 2 ہو جائے گا اور یہ minus 7 ہے تو یہ plus 7 ہو جائے گا یہ 2 میں ذرا سہی طرح لکھوں یہ یہ اس کا اڈ جائن نکلا ہے دوارہ چیک کر دیتے ہیں minus 3 اس کی جگہ 5 بھی جگہ جائے گا 5 جو ہے minus 3 اور یہ minus 7 ہے تو یہ plus 7 ہے اور plus 2 ہے تو یہ minus 2 ان کے سائن چینی کرنے ہوتے ہیں اور ان کے جلا تو یہ اڈ جائن ڈ آ گیا اب A value put کر دیں putting the value of A mod and اڈ جائن A in equation 1 this one equation تو A in was is equal to 1 over A mod 1 over A mod کی value کیا ہے minus 1 اڈ جائن آگے اڈ جائن اڈ جائن کی ہی ہے ہم نے value دکا لیا ہے minus 2 اور یہ 7 یہ 5 اب A in was is equal to یہ minus 1 اندر ملٹی کیونکہ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ اس کی سائن چینج ہو جائے گے plus 3 ہو جائے گا اور یہ plus 2 ہو جائے گا یہ minus 7 اور یہ minus 5 یہ اس کا اندورس نکل آیا اب یاد لکھیں کہ اگر اس A in was کو A کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کریں گے تو اس کا identity matrix آجے گا 1001 چیک کر دیتے ہیں question آپ کا اتنا سال ہو گیا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ A A in was اس کو ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں A matrix کیا ہے 5 2 minus 7 minus 3 multiply A in was C n 3 2 minus 7 minus 5 اب اس کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں اس کو فرسٹ روک فرسٹ کالوم کے ساتھ 5 ملٹی پلائی 3 plus 2 ملٹی پلائی minus 7 اب اگلی روک اگلے کالوم کے ساتھ 5 ملٹی پلائی 2 plus 2 ملٹی پلائی by minus 5 اب نیچے آرہیں نیچے روک فرسٹ کالوم کے ساتھ minus 7 ملٹی پلائی 3 plus minus 3 multiply minus 7 اور اور یہ اس کو اگلے کالوم کے ساتھ minus 7 multiply 2 plus minus 3 multiply minus 5 اب یہ دیکھیں اس کو ادھر کر دیتے ہیں چلیں یہ آپ نے question تو کال کار دیا ہم ان کی جگہ اب لیکھ لیتے ہیں اس کو a a inverse is equal to 0.3 bar 15 minus plus minus minus 7 bar 14 0.2 bar 10 اور 0.2 bar 10 minus minus 21 اور یہ plus minus 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 plus plus 7 bar 21 آجے گا اب یہ دیکھیں 7 bar 14 اور یہ minus minus plus 15 یہ اس کا a inverse is equal to 1 اور یہ plus 10 اور minus 10 cancel 0 minus 21 plus 21 0 اور یہ minus 14 plus 15 1 یہ دیکھیں اس کا identity matrix آگیا ایک اور example دیتی ہیں کہ اس کو حتم کریں گے آخر example میں دیتا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہم اس کی ایک اور example آل کرتے B inverse is equal to 1 over B mod ad giant B equation number 1 کال لے آگی ہم اس کا B mod نکال لیں گے B mod is equal to mod minus 3 1 5 minus 2 mod تو B mod آئے گا اس کو minus 3 کو minus 2 کے ساتھ multiply کریں گے minus 3 multiply minus 2 اور minus par ولے کا 5 multiply 1 آگ B mod is equal to 6 اور یہ minus 5 تو B mod is equal to 1 آگی گا اب ہمیں B mod نکال لیا ہمیں کیا چاہیے b کا giant چاہیے تو giant b جو ہے وہ نکالتے ہیں ان کی جگہ change کرتی ہے minus 2 کو اٹھا کر minus 3 کی جگہ رکھیں تو یہ minus 2 آگ جے گا اور minus 3 کو اس کی جگہ رکھیں گے یہ minus 3 آجے گا اور یہ plus 1 ہے یہ minus 1 ہو جے گا اور یہ plus 5 ہے یہ minus 5 یہ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 5 5 5 minus 2 اس کو multiply کریں گے 2 inverse کے ساتھ تو 2 inverse کیا کرتا ہے minus 2 minus 1 minus 5 minus 3 اب ہم B کسی بھی matrix کو اس کے inverse کے ساتھ multiply کریں تو identity matrix یعنی unit matrix آنا چاہئے یہ یاد رکھیں اب اس کو ہم multiply کرتے ہیں اس first row کو first column کے ساتھ minus 3 multiply minus 2 یہ plus 1 کو 1 multiply minus 5 plus 2 2 multiply minus 3 آب اس کو simplifiye کر دیتے ہیں یہ minus 6 آجے گا sorry minus یہ minus اور minus plus 6 آجے گا اور یہ plus minus 5 آجے گا یہ minus minus plus 3 آجے گا اور یہ plus minus 3 آجے گا اور 0.2 par 10 minus 10 آجے گا اور یہ plus آجے گا اور minus 5 آجے گا اور یہ plus 6 آجے گا اس کو ہم مزید simplify کرتے ہیں 6 سے 5 نکالیں باقی 1 اور یہ plus 3 minus 3 cancel 0 minus 10 plus 10 cancel 0 اور یہ minus 5 plus 6 1 تو یہ دیکھ لیں identity matrix آگیا unit matrix آگیا اس کا مطلب ہے یہ ہمارا فارمولا بلکل ٹھیک ہے تو ڈیل student next topic ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو اچھی طرح ذہن شیئر کال دیں میرے چینل کو subscribe بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کریں کال انشاءاللہ ہم اگلا topic پڑھیں